السلام علیکم guys how are you guys hope آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج ہم current affairs کا ایک اور topic discuss کرنے جا رہے ہیں that is circular debt in electricity sector یا energy sector آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر جو electricity ہے اس سیکٹر میں حکومت کے اوپر کتنا کرزہ چاڑ چکا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں جب گورمنٹ جو ہے وہ عوام کو بجلی دیتی ہے اور عوام پھر وابڑا کو pay بھی کرتی ہے تو اس کے باوجود یہ کرزے کیوں چڑھتے جا رہے ہیں کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا جو energy sector ہے اس کے اندر اتنے زیادہ کرزے چاڑ چکے ہیں کہ گورمنٹ ان کو اپنے لیے ایک timing bomb سمجھتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم ان کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس کے causes کیا ہیں اور پھر اس کے impacts کیا پڑے اور پھر ان کا solution کیا ہے ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اس ڈیٹ سے یا بجلی کے شارٹ فال اور میں کی بجلی سے کیسے جان چھڑا ہی جا سکتی ہے تو اس میں جو پہلی چیز ہے اس میں ہم یہ قاضی پڑھیں گے کہ ذریعے کیا بنے کیا کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا جو energy sector ہے اس میں اتنے زیادہ کرزے چڑ گئے سرکولر ڈیٹ بولیں گے گردشی کرزے کو تو اس میں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ how energy sector operates in پاکستان کہ پاکستان کے اندر جو energy sector ہے وہ operate کرتا کیسے ہے بیسیکلی کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر بجلی بنتی ہے کون کون بناتا ہے اور کس طریقے سے distribute ہوتی ہے اور کون کون distribute کرتا ہے اور پھر بل کیسے collect ہوتے ہیں آپ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ بجلی کے جو ہے پاکستان کے اندر یہ سیکٹر کیسے operate کر رہا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے کہ how energy sector operates in پاکستان پاکستان کے اندر energy sector کیسے operate کرتا ہے تو تین چار چیزیں میں نے اس کے اندر highlight کی ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہے number one there are energy importers in پاکستان پاکستان کے اندر کچھ energy importers ہیں energy آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بجلی ہے وہ بھی imported ہے یہی بات ہے وہ کیسے ہے کہ پاکستان کے اندر جو energy یا electricity produce ہوتی ہے اس کا major part major part کا مطلب ہے کہ more than 50 percent بلکہ 65 percent تک جو ہماری بجلی ہے وہ oil or gas کے اوپر produce ہوتی ہے oil or gas کے اوپر produce ہوتی ہے اور وہ oil or gas جو ہے ہم import کرتے ہیں oil and gas lng اور lpg جو ہیں جیسے liquefied natural gas اور liquefied petroleum gas gas کی یہ دو شکلیں بھی ہم import کرتے ہیں اور اس کے علاوہ oil جو ہے وہ crude شکل میں وہ تو ہم import کرتے ہی کرتے ہیں تو ان چیزوں کو import کرنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایک huge value huge of value of dollars جو ہے وہ spend کرتا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کے جو trade deficit ہے وہ بہت زیادہ generate ہو جاتا ہے اور پاکستان کو economic problem face کرنے پڑتے ہیں تو پاکستان 17 billion dollars جو ہے وہ spend کرتا ہے صرف oil اور gas کو import کرنے کے لیے ہر سال 17 billion ڈالرز ہم spend کرتے ہیں ہرچ کرتے ہیں oil اور gas import کرنے کے لیے پاکستان کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو total exports ہیں وہ 23 سے 24 billion ڈالرز ہیں اور ان 23 24 billion ڈالرز کا جو 17 billion ڈالر ہے وہ ہم ان 24 میں سے 17 billion ڈالر ہم oil اور gas کے اوپر ہرچ کر دیتے ہیں تو باقی چیزیں کہاں سے پوری ہوں گی وہ ظاہر ہے پھر ہم قرضے لینے پڑیں گے ہمیں تب جا کر وہ ہماری جیزیں balance ہوں گی تو اب آپ دیکھیں کہ کچھ importers ہوتے ہیں energy importers importers کا مطلب ہے پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں oil اور gas import کرتے ہیں باہر دوسرے ملکوں سے جیسے ایران ہو گیا سعودی ریبیا ہو گیا افریقہ کے ملکوں سے جہاں جہاں سے ہم oil اور gas import کرتے ہیں قطر سے ہم energy import کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو import کرتے ہیں یا حکومت خود بھی کرتی ہے تو پہلے سب سے پہلے کیا ہے importers ہیں oil اور gas اس کے بعد جب gas اور oil import ہو جاتا ہے gas تو refined میں آتی ہے oil جو ہے وہ refined نہیں ہوتا وہ crude oil ہوتا ہے ہام تیل اس کو پھر کیا ہوتا ہے پی ایس او refine کرتی ہے پی ایس او پاکستان کا ایک ادارہ ہے پاکستان state oil وہ refine کرتا ہے اس oil کو اور پھر refine کرنے کے بعد transport sector کو distribute کر دیتا ہے یہ transport sector ہے transport sector کو distribute عادہ دے دیتا ہے اور کچھ جو ہے باقی جو electricity producers ہیں ان کو دے دیتا ہے electricity producers آگے ہم دیکھیں گے کون کون سے ہیں جو اس oil کو use کر کے پھر electricity کو produce کرتے ہیں تو پہلی چیز کیا تھی importers ہیں oil اور gas کے وہ oil اور gas import کرتے ہیں پی ایس او کو دیتے ہیں پی ایس او soil کو refine کر کے آگے ڈیوائیڈ کر دیتا ہے جہاں جہاں پر اس کے ضرورت ہوتی ہے transport sector کا مطلب ہے جیسے گاڑیوں کو ضرورت ہوتی ہے یہ پٹرول پامپس کے اوپر اور باقی جگہوں پر جہاں جہاں پر بھی ضرورت ہے number two electricity producers ہیں اب یہ electricity producers ان میں تین لوگ ہیں number one ہے وابڈا number two ائی پی پیز اور number three ار پی پیز جو پبلک سیکٹر ہے یا گورمنٹ کے کنٹرول میں ہے that is وہ ہے وابڈا وابڈا بیسیکلی جو بجلی distribute کرتی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ dams اگرہ سے جو بجلی بنتی ہے نا جس میں منگلا ہو گیا تربیلا ہو گیا وہاں سے جو بجلی بنتی ہے اس کو یہ آگے ڈیوائیڈ کرتا ہے یا distribute کرتا ہے پاکستان کے اندر تو پہلے جو electricity producer ہے that is وابڈا number two independent power producers ہوتے ہیں ایک ائی پی پیز ہم ان کو بولتے ہیں ائی پی پیز کون لوگ ہیں ائی پی پیز وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر پلانٹس لگائے ہوئے ہیں بجلی کو پیدا کرنے کے لیے مالب یہ وہ لوگ ہیں کچھ international investors بھی ہیں اور کچھ local بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر electricity generators لگائے ہیں جو اس oil اور gas کو use کرتے ہیں جو importers import کرتے ہیں یا پی ایس او جو ہے refine کر کے دیتا ہے ان کو تو اس oil اور gas کو use کرتے ہوئے electricity produce کرتے ہیں اور پھر یہ electricity produce کرنے کے بعد government کو بیچتے ہیں government نے ان کے ساتھ agreements کیے ہوئے ہیں کہ آپ اس rate کے اوپر بجلی بنائیں گے اور پھر national grid میں add ہوتی ہے اور پھر وہ ہم تک پہنچتی ہے تیسرے ہیں rental power producers rental power producers وہ ہیں جو کہ اپنے پلانٹس بغیرہ یا جنہوں نے جو generators بنائے ہوئے ہیں وہ rent پہ دے دیتے ہیں government کو اور وہاں سے بجلی پیدا ہوکے national grid میں add ہوتی ہے اور پھر وہ عوام تک industrial sector تک پہنچتی ہے تو اب یہ جو IPP's تھے اور RPP's یہ دونوں جو بجلی پیدا کرتے ہیں یہ oil اور gas کے اوپر produce ہوتی ہے مطلب imported oil اور gas مطلب منگی بجلی پیدا کرتے ہیں تو اب آپ کو یہاں سے ایک اور چیز سمجھنی ہے کہ 54% جو بجلی ہے پاکستان کی وہ produce ہوتی ہے oil کے اوپر جو oil ہم import کرتے ہیں اور پھر 78% جو بجلی ہے electricity ہے وہ پاکستان کے اندر produce ہوتی ہے gas کے اوپر تو overall جو ہے وہ تقریباً 65% کے قریب اوپر نیچے یہ اتنی جو ہے وہ ہم جو بجلی پیدا کرتے ہیں وہ ہماری imported energy ہوتی ہے imported مطلب جو ہماری بجلی ہے وہ imported ہے کیونکہ oil اور gas دونوں ہم import کرتے ہیں تو یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی کہ کچھ importerز ہیں انہوں نے oil اور gas import کیا پی ایس او نے refine کیا اس نے پھر electricity producers کو دیا وہ oil اور gas refine کر کے انہوں نے اپنے plants کے اوپر اس oil اور gas کو use کرتے ہوئے بجلی پیدا کی اور national grid میں add کر دی اچھا اس کے بعد جو اس کے بعد آتے ہیں that is وہ ہے distribution companies اب وہ distribution companies جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں distribution companies کا کام ہے کہ جب oil اور gas سے بننے والی بجلی یا باقی جو hydro سے وابڈا بناتی ہے ان سے جب بجلی produce ہوتی ہے تو وہ پھر distribute کرتے ہیں پورے ملک کے اندر کچھ ہیں اس میں پہلی جو ہے that is وابڈا وابڈا جو ہے آپ کو پتا ہے یہ بجلی distribute کرنے والی کمپنی ہے پاکستان کی اور یہ state owned جو کمپنی ہے کہ حکومت پاکستان کی اپنی ہے یہ پھر دوسرے نمبر بے کے electric کے electric کیا ہے جیسے کہ یہ آج آئے دن آپ خبروں میں سنتے ہیں کے electric کا سندھ میں یا کراچی میں مسئلہ ہو گیا تو یہ کراچی میں جو بجلی distribute کرنا ہے وہ کے electric کے پاس ہے کراچی electric تو یہ جنکوز ہیں کچھ electricity generation companies ہیں اور پھر discos ہیں ان کو ہم بولتے ہیں distribution companies generation companies اور distribution companies جنکوز اور discos اچھا تیسرے یہ تھے چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں آپ کے banks تو banks کیا کرتے ہیں banks basically وہ importer جو oil اور gas کو لوگ import کرتے ہیں ان کو loans provide کرتے ہیں اسی طریقے سے PSO کو loans provide کرتے ہیں IPPs جو ہیں ان کو loans provide کرتے ہیں RPPs کو تو banks کا کام پیسے والا یہ ہے پیسے لینا اور پیسے دینا تو یہ سارا جو basicly کام ہے نا IPPs کے معدے کس کے ساتھ ہیں حکومت کے ساتھ کہ ہم بجلی بنائیں گے اور آپ کو دیں گے RPPs کے معدے حکومت کے باس ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے حکومت کے باس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ directly ان کو پیسے دے تو حکومت کیا کرتی ہے وہ banks سے loan لیتی ہے اور پھر ان کو دیتی ہے یہ banks جو loan provide کرتے ہیں نا basically ان لوگوں کو تو یہ سارا کا سارا کس کے اوپر پال رہا ہوتا ہے حکومت کے اوپر تو اس طریقے سے آپ کو پورا سرکل سمجھ آ گیا ہوگا کہ import ہوا oil اور gas import ہوا import ہونے کے بعد بجلی بنی electricity بنی electricity بننے کے بعد کسا distribute ہوتی ہے اور distribute ہونے کے بعد ہم نے یہ چیز دیکھ لی کہ یہ اس تمام چیزوں کے لیے جو پیسہ آتا ہے وہ banks دیتے ہیں اور banks پھر overall کہاں سے جا کر لیتے ہیں government سے وہ پیسہ لیتے ہیں اور government کے پاس اتنے پیسے ہے نہیں کہ وہ اسی وقت دے دے تو اس طریقے سے یہ کرزہ چڑھتا چڑھتا government کے اوپر بہت زیادہ کرزہ چڑھ جاتا ہے تو اب اب بجلی تو بن گئی distribute بھی ہو گئی collection of bills تو یہ آپ سارا آپ کو سمجھ آ رہا کہ پاکستان کے اندر جو بجلی کا سیکٹر ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے تو collection of bills کون کرتا ہے ظاہر ہے وابڈا اور کے electric جو بجلی distribute کرتے ہیں وہ تو اب ہوتا کیا ہے کہ distribute کرنے کے بعد جب bills collection ہوتی ہے تو bills collect کرنے کے باوجود جو government کے اوپر dead چڑھ گیا دو ہزار تیرہ سے لے کر اب تک وہ چوبیس سو ارب روپے کا کرزہ چڑھ چکا ہے government کے اوپر بجلی کی ماد میں electricity sector کا صرف اکیلا جو کرزہ چڑھا government کے اوپر وہ چوبیس سو ارب روپے ہے یہ ایک بہت بڑی value ہے جو government کے لیے ایک threat مان چکا ہے تو اس کے اوپر control جو ہے government میں کرنا ہے وہ آپ different policies government کے پاس ہونی چاہیے جن کے ذریعے وہ ان کو control کرے گی اور ہم end پہ ہم بھی بتائیں گے کہ کیسے government ان سے جان چڑھا سکتی ہے اچھا اب why it is happening why it is happening ان کا مطلب ہے کہ government کے اوپر یہ کرزے کیوں چڑھ گئے اتنے زیادہ اتنے زیادہ کرزے چڑھنے کی وجہات کیا ہیں کہ government کے اوپر آچو بھی سو ارب روپے کا کرزہ چڑھ چکا ہے تو reasons number one پہلی جو reason ہے وہ ہے expensive source of electricity generation جو بجلی بنانے کا طریقہ ہے وہ بہت زیادہ مہنگا طریقہ ہے دنیا کے اندر کہیں پہ بھی بہت کم کسی جگہ پر جو ہمارے جیسے نائے لوگ ہوں گے وہ oil اور gas کے اوپر بجلی پروڈیوز کر رہے ہوں گے otherwise دنیا میں oil اور gas کے اوپر بجلی پروڈیوز نہیں کی جاتی کیونکہ یہ ایک سب سے مہنگا طریقہ ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ solar power use کی جا رہی ہے wind use ہو رہی ہے اس کے علاوہ nuclear plants لگے ہوئے ہیں hydro کے اوپر بجلی پیدا ہوتی ہے تو different ways ہیں جن کے ذریعے بجلی پیدا ہو رہی ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ ہم نے 60% سے زیادہ جو ہماری بجلی ہے وہ oil اور gas کے اوپر generate ہوتی ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ imported oil اور gas کو use کرنے کی وجہ سے کرزوں کے دھلے دب چکا ہے اب کیا ہے اچھا اس سے بھی بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جب oil اور gas imported ہم use کرتے ہیں اور پھر IPPs اور RPPs سے ہم لیتے ہیں تو ان کو پیمنٹس بھی ہم ڈالرز میں کرتے ہیں وہ ڈالرز میں جب ہم پی کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ہمارا ڈالر deficit generate ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جب یہ کرزے چڑھنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے جب پیسے بن جاتے ہیں اتنے زیادہ اور ہمیں ڈالرز میں پی کرنے پڑتے ہیں اور ہمارے پاس ڈالرز تو ہوتے ہی نہیں پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چوبیس ٹوٹل ہماری ایکسپورٹ چوبیس بلین ڈالرز ہیں اگر تو اس میں سے ستارم بلین ڈالرز ہم اوئل اور گیس امپورٹ کر لیتے ہیں تو باقی جو خرچیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے تو پھر ان کو بھی ڈالرز میں پیمنٹ کریں گے وہ ڈالرز تو ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہ اتنے زیادہ قضے چاڑ چکے ہیں پاکستان کے اوپر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جب ہم نے ان کو پیمنٹ ڈالرز میں کرنی ہے اور روپیہ جو ہے وہ بھی سستہ ہوئی جا رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب گورمنٹ آف پی ایم ایل این جو ہے وہ گئی تو نہیں وہ گئی نہیں بلکہ دو ہزار اٹھارہ میں ایک سو تین روپے کا ڈالر تھا اور پھر جب نواز شریف کی گورمنٹ گئی جب مفتہ اسماعیل آئے تھے وزیر حزانہ ہمارے تو وہ ایک سو تئیس پہ چھوڑ کے گئے تھے اور پھر ابھی دو ہزار اٹھاریس میں ڈالر جو ہے وہ ایک سو پچھپن روپے کا ہو چکا ہے تو یہ جو روپیہ سستہ ہوئی جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے کرزوں میں اضافہ ہوئی جا رہا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے مہنگے طریقے سے بجلی پیدا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اتنے زیادہ کرزے چڑ جا رہے ہیں اچھا دوسرا جو ہے وہ وجہ اتنے زیادہ کرزے ہونے کی وہ یہ ہے کہ ایکسپنسیو اگریمنٹس ایپی پیز ایپی پیز جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایکسپنسیو اگریمنٹس کیے ہوئے ہیں وہ ایکسپنسیو اگریمنٹس کس طریقے سے ہیں کیسے وہ ایکسپنسیو ایسے ہیں کہ پہلی تو یہ کہ ہم جب پاکستان کے اندر بجلی پیدا ہو رہی ہے اور پھر آئل اور گیس بھی ہم خود انہیں پروائیڈ کر رہے ہیں تو پھر ان کو ڈالرز میں کیوں پیمنٹ کی جا رہی ہے ان کو روپیز میں جو ہماری لوکل کرنسی ہے اس میں پیمنٹ کیوں نہیں کی جاتی سب سے پہلی تو یہ بات اور پھر مہنگا اس لیے ہو جاتا ہے جب روپیہ سستہ ہو جاتا ہے اور ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اور زیادہ کرزیں چڑھ جاتے ہیں جو ہم نے لیا ہی نہیں ہوتا وہ بھی ہمیں دینے پڑ جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ایکسپنسیو دوسرا یہ ہے کہ ہماری ان کے ساتھ کپیسٹی پیمنٹس ہم کرتے ہیں 33 پرسنٹ کی جو پرنسیپل اماؤنٹ ہے وہ ہم پی کرتے ہیں یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اور پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے اس کے جو چوبیس بلینڈ چوبیس ارب روپے سو ارب روپے کا کرزہ ہمارے پر چڑھا ہے اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ یا ذریعہ یہ بھی ہے اب یہ کیا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے فور اگزامپل ایک پلانٹ ہے وہ ہزار میگا وارڈ پیدا کرتا ہے اب یہ اس کی اگزامپل ہے کہ کپیسٹی پیمنٹس کیا ہوتی ہیں آپ نے اس کو سمجھنا ہے ایک پلانٹ ہے آئی پی پی ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر اس کے پلانٹ کی جو کپیسٹی ہے وہ ہزار میگا وارڈ کی ہے کہ وہ گورمنٹ اس کوئل اور گیس پروائیڈ کرے گی اور وہ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کر کے نیشنل گریڈ میں ایڈ کرے گا اب ہوتا کیا ہے کہ گرمیوں میں تو یہ ڈیمانڈ پوری چاہیے ہوتی ہے اگر وہ ہزار پیدا کر کے دے سکتا ہے تو گورمنٹ اسے کہتی ہے مجھے ہزار میگا وارڈ پیدا کر کے دو بٹ کیا ہوتا ہے اس وقت وہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ تو گورمنٹ اسے لیتی ہے بٹ ہوتا یہ ہے کہ سردیوں میں تو اتنی ڈیمانڈ ہی نہیں رہتی سردیوں میں اگر وہ ہزار میگا وارڈ پیدا کر سکتا ہے تو اس میں سے زیادہ سے زیادہ اگر حکومت سو یا دو سو یا تین سو میگا وارڈ لیتی ہے تو اوپر کے جو سات سو میگا وارڈ ہیں وہ تو حکومت لیتی نہیں ہے اس سے حکومت جب لیتی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ بنا بھی نہیں رہا بٹ کیا ہوتا ہے جو آئی پی پی ہے یہ پاوریس پلانٹ کا جو مالک ہے وہ کہتا ہے میں تو ہزار میگا وارڈ پیدا کر سکتا ہوں میں تو دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم نہیں لیتے تو نہ لو گرمیوں میں اگر میں دے سکتا ہوں تو میں سردیوں میں پی دے سکتا ہوں میری جو کپیسٹی ہے وہ ہزار میگا وارڈ ہی ہے اس وجہ سے اگر تم ہزار میگا وارڈ نہیں بھی لیتے تو پھر بھی تم میری جو ٹوٹل کپیسٹی ہے اس کا تین تیس پرسنٹ ہر صورت میں ادا کروگے چاہے میں بجلی پیدا کروں یا نہ کروں مطلب تم مجھ سے بجلی لو یا نہ لو مجھے ہزار میگا وارڈ کا جو تین تیس پرسنٹ ہے وہ تم مجھے ہر صورت پی کروگے تو یہ بیسیکلی کپیسٹی پیمنٹس ہیں کہ سردیوں میں بجلی پیدا ہوتی ہی نہیں ہے اپنی جو بجلی وابڈہ پروڈیوز کرتا ہے ڈیمز وغیرہ سے وہی بجلی کافی ہو جاتی ہے اور یہ جو آئی پی پیز ہیں اور آر پی پیز ہیں ان کی بجلیوں میں ضرورت ہی نہیں ہوتی پھر بھی حکومت ان کو تین تیس پرسنٹ جو ان کی ٹوٹل کپیسٹی ہے بجلی پیدا کرنے کی اس کی ہر صورت پیمنٹ کرتی ہے اگر اور بڑے آئی پی پیز ہیں جو دوہزار تین ہزار میگا وارڈ پیدا کرتے ہیں تو اس سے حکومت جو ہے وہ تین ہزار کے بجائے پانسو میگا وارڈ لے رہی ہے وہ کہتا ہے نہیں تم زیادہ لو نا میں تو دینے کے لیے تیار ہوں جبکہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہوتی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تو پھر بھی وہ کہتا ہے مجھے تین تیس پرسنٹ جو ہے وہ ہر صورت تم پے کرو چاہے تم بجلی لیتے ہو یا نہیں لیتے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کپیسٹی پیمنٹس تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ حکومت پاکستان کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا کرزوں کا ذریعہ بن چکی ہیں اس کے بعد کیا ہیں لونگ ایگریمنٹس ور نوٹ نگوشیئٹڈ اب ان آئی پی پیز اور آر پی پیز کے ساتھ جو ہم نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں ہم تمہیں یہ یہ چیزیں پروائیڈ کریں گے اور پھر دس سال کے بعد ہمارا ایگریمنٹ جو ہے وہ نیا ہوگا تو اب دس سال کے لیے ایگریمنٹ کر لینا یہ تو ایک بہت ہی ملت بے تکی سی بات ہے کہ دس سال کے لیے آپ ایگریمنٹ کیوں کر رہے ہیں پہلی تو یہ بات وہ اس نے جب یہاں پر انویسٹمنٹ کیا تو وہ بجلی تو بنانی ہے اس نے تو آپ دو سال کے لیے تین سال کے لیے چار سال کے لیے ایگریمنٹ کریں اس کے بعد نیا ایگریمنٹ کر لیں اب یہ جو ایپی پیز لگے ہوئے ہیں جن کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کر لیے ہیں اور وہ ان کو آپ نے کہا ہے کہ ہم ڈالرز میں آپ کو پیمنٹ کریں گے تو وہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر آپ ان کے ساتھ ان کو کہیں کہ ہم آپ کو روپیز میں پیمنٹ کریں گے تو جب تک وہ دو ہزار ایک سے دو ہزار دس تک آپ ان کو ڈالرز میں ہی پی کریں گے جب تک وہ ایگریمنٹ ہتم نہیں ہوتا اس کے بعد اگر آپ اس کو نگوشیٹ کریں اس کے ساتھ بات چیت کریں اور اس کو کہیں میں ڈالر میں پیمنٹ نہیں کروں گا بلکہ گورمنٹ کہے اور پھر ہم روپیز میں کریں گے تو پھر وہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکتے ہیں بٹ وہ تب تک نہیں ہوں گے جب تک وہ دس سال پورے نہیں ہوں گے پہلی یہ بات اور پھر یہ بھی بہت غلط بات ہے تو ایکسپنسیو ایگریمنٹ کر لیے آئی پی پیز اور آر پی پیز کے ساتھ جس کی وجہ سے پاکستان کے کرزے جو ہیں وہ بہت زیادہ سر چڑ گئے اور چوبیس سو ارب روپے تک پہنچ گئے اور اس میں سے سب سے بڑی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ کپیسٹی پیمنٹس ہیں پھر ڈسٹیبیوشن سسٹم پاکستان کا آف ڈیٹڈ ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر پہلے تو بجلی مہنگی پیدا ہو رہی ہے آئیلر گیس کے اوپر جب اس مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے تو اس کے بعد کیا ہے وہ مہنگی بجلی پھر نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو لائن لاؤس ہے وہ سیونٹین پرسنٹ ہے پورے ساؤت ایشیا کے اندر کسی ملک میں اتنا لائن لاؤس نہیں ہے جتنا پاکستان کے اندر ہے ایون چائنا کے اندر تھری پرسنٹ لائن لاؤس ہے اور اب یہ جو تاریں ہیں یہ کھموں کے ساتھ اتاریں لگی ہیں جو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں بجلی کو یہ ان کے اوپر جو لائن لاؤس ہو رہا ہے وہ تین ستار آم پرسنٹ تک ہو رہا ہے تو یہ جو مہنگی بجلی ہم پرڈیوز کر رہے ہیں پھر ویسے ہی آگے لوگوں تک پہنچے بغیر ہی وہ نقصان ہوئی جا رہی ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اب یہ چیزیں آپ نے دیکھیں سمجھیں کہ یہ کیسے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور پاکستان کے کرزے اتنے زیادہ بڑھ گئے اب آپ ان کے امپیکٹس دیکھیں امپیکٹس کیا ہیں کہ ایکسپنسیو الیکٹسٹی اور ایڈورس امپیکٹ آن اکانومی جب الیکٹسٹی مہنگی پیدا ہوئی تو ظاہر ہے اس کے کچھ نیگٹیو امپیکٹس پڑھیں گے پاکستان کی اکانومی کے اوپر کیونکہ ساری چیزوں کی اس واقع ایکانومی کی بنیاد ہی الیکٹسٹی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈسٹیل سیکٹر کا ڈاؤن فال ہو گیا الیکٹسٹی ایکسپنسیو بلکہ الیکٹسٹی شارٹ فال ہونے کی وجہ سے دوزار تیرہ سے زرداری صاحب کی گورمنٹ جب آئی تو اس وقت آٹھ میں تو کیا ہوا تھا کہ اس وقت بجلی نہیں تھی تو جتنی بھی آپ کے لیڈر انڈسٹری تھی یہ کارٹن انڈسٹری تھی یہ سب یہاں سے موو کر کے کچھ سنٹرل ایشیا چلے گے کچھ بنگلہ دیش چلے گے کچھ ہنڈیا میں چلے گے اور اس طریقے سے آپ کے جو انڈسٹری تھی اس کو سٹ بیک ہوا اور پھر ابھی بھی جب بجلی مہنگی ہے الیکٹسٹی آئیل ہیں آئل اور گیس کے پر پروڈیوس ہو رہی ہے تو اس کا نقصان کیا ہے کہ ہماری جو منفیکچرنگ جو خرچہ ہو جاتا ہے پرائز ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے ایک چیز پاکستان کے اندر سوڑ پر میں تیار ہوتی ہے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش اور انڈیا جو ہمارے نیبرز ہیں ان میں وہی چیز پچاس میں تیار ہو رہی ہے سستی بجلی ہونے کی وجہ سے تو ظاہر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی چیز بکے گی ہماری تو نہیں بکنی کیونکہ ہماری مہنگی اور پالٹی بھی سیم ہے تو اس طریقے سے انڈسٹری کو ڈاؤن فال فیس کرنا پڑا پھر دوسرا یہ ہے کہ ایکسپورٹس میں انگریزہ آ گیا جو میں نے ابھی بات سمجھائی تیسرا یہ ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جب ایکسپورٹس ہماری گر گئیں اور امپورٹس ہماری بڑھ گئیں تو ظاہر ہے پھر تجارتی حسارہ پیدا ہو جائے گا انفلیشن کیسے آئے گی انفلیشن ایسے آئے گی کہ جب مہنگی بجلی بنی لوکل جو ڈیمانڈز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں پاکستان کی انڈسٹری کے اندر اگر جو چیزیں بن رہی ہیں کپڑا بن رہا ہے کوئی اور چیزیں بن رہی ہیں تو وہ تو جو لوکل عوام ہے اس کی تو ضرورت ہے وہ ہر صورت وہ تو ضرورت استعمال کرنی ہے تو جو چیز اگر کپڑا سور پہ گز مل رہا تھا تو آپ وہ دو سور پہ گز ملے گا تو اس طریقے سے ایک سوٹ اگر یا ایک کوٹ اگر وہ پانچ ہزار کا تھا دس ہزار کا ہو گیا تو یہ وجوہات ہیں مہنگی بجلی ہونے کی وجہ سے انفلیشن آگئی کھانے پینے کی چیزوں میں جہاں جہاں پر بجلی یوز ہو رہی ہے وہاں پر مہنگائی آ جائے گی پھر اگریکلچر سیکٹر ہے اگریکلچر سیکٹر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ایکانومی کی بیک بون ہے پاکستان ایک اگرگیرین کنٹری ہے اور کیا ہے کہ پاکستان کیا جو اگریکلچر ہے اس کا تھرٹی ٹھرٹی فائیف پرسنٹ جو اگریکلچر ہے وہ ڈیبینڈنٹ ہے ٹیو ویل کے وارٹر کے اوپر اور ٹیو ویل جو ہے وہ بجلی کے اوپر جلتا ہے جب بجلی مہنگی ہوئی یا بجلی نہیں ملے گی تو پھر ظاہر ہے وہ اگریکلچر کو سٹ بیک ہوگا اور پاکستان کی ایکانومی اس سے تباہ ہوگی تو یہ وجوہات ہیں اور اسی طریقے سے ان کرزوں سے جان چڑھانے کے لیے اور سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے تو اس میں یہ ہے کہ رینگوشیئٹ کیا جائے ارپی پیز اور آئی پی پیز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ڈالرز کے اندر پیمنٹ کرنے کے بجائے روپیز میں پیمنٹ کی جائے یہ جو تھرٹی تھری پرسنٹ ہم اہمیں ہی دے رہے ہیں اگر بجلی نہیں لیتے تو تب بھی دیں گے تو پھر تو نقصان ہوگا نا تو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے جائیں کہ اگر ہم بجلی لیں گے تو پیسے دیں گے اگر نہیں لیں گے تو پیسے نہیں دیں گے تو اس طریقے کے نئے ایگریمنٹ کیے جائیں اس کے بعد کیا ہو کہ ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے بجلی کا جو جس میں لائن لو سیونٹین پرسنٹ ہے اس کو بہتر بنایا جائے تاکہ ہماری جو لائن لو سیونٹین پرسنٹ ہے وہ کم سے کم ہو سکے اس کے علاوہ جو لانگ ٹرم میں کیا ہیں کہ ہم ڈیمز بنائیں ڈیمز کے اوپر جو بجلی اس سے پانی سے بنے گی وہ پندرہ روپے کے بجائے اور تیس روپے کے بجائے وہ تین روپے یونٹ پڑے گا تو ظاہر انڈسٹی کو سستی بجلی بھی لے گی ایکسپورٹس بڑھیں گی لوکل جو ہے وہ بجلی سستی پیدا ہوگی تو پھر انفلیشن نہیں ہوگی تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے ہم جب چیزوں کو کریں گے تو ظاہر ہے پھر پاکستان کے اندر جو چوبی سو روپے کا کرزہ چڑھ چکے ہیں گورمنٹ کے اوپر سے بجلی کی مد میں یہ کرزے نہیں چڑھیں گے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پورا ایک لیکچر ہے جس کو آپ سمجھ کے پورا پسچن سالو کر سکتے ہیں اور آج کرنٹ جو پاکستان کے مسائل ہیں بجلی سے ریلیمنٹ وہ بھی آپ کو پورے کے پورے سمجھ آگئے ہوں گے نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ لیکچر کو سنیں آئی ہوپ ضرور سمجھ آئے گی تینکیو بہری مارچ اگر سمجھ آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تینکیو